منالی کے ایک جنگل میں ٹونی چڑیا اور ہری توتی دو سگی بہنیں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی دونوں بہنوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا ٹونی کا مزاج نرم اور ہمدرد تھا جبکہ دوسری طرف ہری توتی کا مزاج لالچی تھا جب دونوں کی کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی تو تب دونوں کے والدین نے دونوں کی شادی کرنے کا سوچا چونکہ ہری توتی بڑی تھی اس لیے پہلے ہری توتی کی شادی تیع کی گئی ہری توتی نے اپنے والدین سے کہا میں نہیں چاہتی میری شادی کسی کم پڑے لکھے یا غریب سے ہو ارے بیٹا بہت امیر لوگ ہیں بینک میں نوکری ہے اچھا کھاتا بھی تگرانا ہے روپے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھے منظور ہے یہ رشتہ اس طرح بڑی دھوم دام سے ہری توتی کی شادی ہو گئی ہری توتی کی شادی پر ہری توتی کے والدین نے اپنی حیثیت سے زیادہ خرج کیا جس کی وجہ سے ان پر کافی قرض آ گیا کچھ عرصے کے بعد ٹونی کی شادی بھی تیع ہو گئی سنے جی میں نے ٹونی کی شادی کے لیے ایک بنتی کپوتر کو پسند کیا ہے زیادہ امیر تو نہیں ہے لیکن شہر کے جنگل میں اپنا گھر ہے اور اپنی کریانی کی دکان بھی دونوں کی باتیں ٹونی سن لیتی ہے بابا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ نے جو میرے لیے سوچا ہے میں اسی میں خوش ہوں مجھے بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور اس طرح بڑی سادگی سے ٹونی کی شادی بھی ہو گئی ٹونی کے گھر میں صرف اس کی ساس تھی جو اکثر بیمار رہتی تھی شادی کے فوراں بعد ٹونی نے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی سارا دن گھر کے کام کرتی اور جب وقت ملتا تو دکان پر بنتی کپوتر کے ساتھ مدد کرتی تھی دوسری طرف ہری توتی ایشو اشرت میں زندگی گزار رہی تھی کبھی شاپنگ تو کبھی کٹی پارٹیز ایک دن ٹونی اور بنتی کپوتر دکان پر تھے تب ہی وہاں پر ایک چمچماتی کار آ کر رکھی اس میں سے ہری توتی اور کالو کوا باہر نکلے ہری توتی اپنی بہن ٹونی کو مٹھائی کے ربا دیتے ہوئے بولی آپ کے کالو بھئیہ نے آج ہی اس کار کی ڈیلیوری لی ہے پورے بیس لاکھ کی کار ہے میں نے سوچا یہ خوشخبری اپنی بہن ٹونی چڑیا کو دی جائے دراصل ہری توتی ٹونی کو جلانے کے لیے اپنی کار دکھانے کے لیے وہاں پر آئی تھی ٹونی بہت سادہ مزاج تھی اس لیے اسے کچھ سمجھ نہ آیا لیکن بنتی کپوتر کو سب سمجھ آگئی جب وہ چلے گئے تو بنتی کپوتر بولا ٹونی آپ کی بہن ہمیں خوشخبری دینے نہیں آئی تھی بلکہ ہمیں جلانے کے لیے آئی تھی وہ جانتی ہے نا میں غریب ہوں اور آپ کو کبھی کار نہیں دلا سکتا اس لیے ارے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اور آپ کیوں نہیں لے سکتے کار آپ کار ضرور خرید ہوگے اگر آپ ٹھان لو تو کچھ بھی کر سکتے ہو میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں کالو بھئیہ تو بینک میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر ملازم ہیں انہیں سارے کام بینک کے مالک کی حساب سے کرنے پڑتے ہیں جبکہ آپ کا تو اپنا بزنس ہے آپ اپنے کام کے مالک خود ہو جب چاہو جیسے ویسے کام کر سکتے ہو آپ دیکھنا آپ کچھ ہی دنوں میں ایک کار نہیں بلکہ دس کار کے مالک ہوگے مجھے امید ہے کہ اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو کر دیجئے بنتی کبوتر نے اب ساری چیزوں کی فکر چھوڑ کر دل لگا کر محنت کرنی شروع کر دی وہ روزانہ صبح دس بجے دکان کھولتا اور رات دس بجے تک دکان پر ہوتا دو پہر دو بجے کے بعد ٹونی چڑیا بھی بنتی کبوتر کی مدد کرنے کے لیے دکان پر آ جاتی تھی بنتی کبوتر اور ٹونی دونوں کا مزاج نرم تھا خریداروں سے اچھے خلاق سے پیش آتے تھے اور اپنی دکان پر اچھے سے اچھی کالٹی کا سامان بیجنے کے لیے لاتے تھے جس کے نتیجے میں جو بھی ایک بار ان کی دکان سے سامان خریدتا پھر وہ ہمیشہ انہی کی دکان پر آتا تھا آہستہ آہستہ کچھ ہی سالوں میں بنتی کبوتر نے ٹونی کے نام سے جنگل میں کئی بڑے سٹورز کھول لیے ٹونی یہ لو گاڑی کی چابی ارے آپ نے پھر نئی کار لے لی جی ہاں آپ کی بات ہی تو سچ ہو رہی ہے یاد ہے نا آپ کو آپ نے کہا تھا کہ ایک دن میں دس گاڑیوں کا مالک بنوں گا تو یہ آٹھنی ہے اور دو اور واقعی ہیں دونوں ہسنے لگتے ہیں سنیں میری بہن کے گھر جائیں مٹھائی دینے کے لیے ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور چلو جب وہ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہری توتی اور کالو کوا دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں ارے یہ آپ نے کیا کیا کیوں آپ نے بینک کے کام میں فراڈ کیا نہ آپ فراڈ کرتے اور نہ وہ آپ کو نوکری سے نکالتے اب میری شوپنگ اور میری کٹی پارٹیز کا کیا ہوگا وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر بھنٹی کبوتر اور ٹینی کڑیا پر پڑتی ہے ارے وہ 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 کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے سب سن لیا ہے ارے بھنٹی بھائیہ میں نے سنا ہے دو تن بعد آپ کی ایک اور سٹور کی آپننگ ہے پلیز آپ مجھے وہاں میریجر رکھ لیں میں آپ کو بالکل بھی نہ امید نہیں کروں گا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ہاں بول دیتے ہیں ہری توتی اپنی بہن ٹونی سے مافی مانگتی ہے اور کہتی ہے ٹونی مجھے ماف کر دو میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے ٹونی اپنی بہن کو ماف کر دیتی ہے اور سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس پور ووچنگ